مختار شیخ ہسپیٹل بہت سارے مریض آتے ہیں جن کے کان کے پردے میں سراخ ہوتا ہے یا کان کا پردہ کسی وجہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسے مریضوں میں دو قسم کی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ ان کے کان میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بار بار پی پا رہی ہوتی ہے اور دوسرا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کان کی سنائی بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں کان کے پردے کے مسئلے کے ساتھ تو ہم ان کا معینہ کرتے ہیں معینہ کے دوران ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کان کے پردے میں سراخ ہے یا نہیں ہے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے یا کان کا پردہ ٹھیک ہے تو اگر کان کے پردے میں سراخ ہوتا ہے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ علاج پھر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم مریض کو دوائیں دیتی ہیں دوائیوں سے کان کا انفیکشن ختم کرتے ہیں اور جب کان بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے پیپ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کان کا پردہ بنوالیں کان کے پردے کے بنوانے سے پہلے ہم مریض کا سنائی کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپریشن سے پہلے اس کی سنائی کا کیا سٹیٹس ہے یا سنائی کیس طرح ہے ٹمپینو پلاسٹی یا کان کا پردے کا بنانے کا اپریشن بہت ہی کامجاب اپریشن ہے اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل پروسیجرز ہے تو ما شاء اللہ مختار شیخ ہسپیٹل میں ہم بہت سارے مریضوں کا اپریٹ کر چکی ہیں